موسیقی ایرمیشن سے چوکے ہزاروں شاتروں کو راکت اب کالیزوں میں پندرہ ستمبر تک لے سکیں گے پرویش نیجی سکول پربندک ملے ڈی سی اونہ سے سونپا مانگ پتر کہاں سکول کھولنے کو ہیں تیار سرکار دے آدیش بیکسین نہ لگانے سے مریضوں کو موت کا خطرہ جیادہ آئی جی ایم سی کے سربے میں کھلا سا مائی میں ایک سو تیرہ کی ہوئی موت ایک سو ساتھ نے نہیں لگائی تھی بیکسین ہماجل کے چھے لوگوں سے پردان منتری نریندر موتی نے کیا سمباد اٹل ٹرنل کے بارے میں بھی لی اپ ڈیٹ اور اب سمچار پستار تحصیل لڑ وڑوڑک شیطر میں آئی دن اتپاتی بندروں کا اتنک لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے بندر جہاں لوگوں کے گھروں باگ دکانوں میں گھس کر کھادے بستوں کو چٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی انیے سامان کو توڑ فوڑ کر لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں بہیں یہ بندر رہا گیروں سکولی بچوں سائیت مہلاؤں و بزرگوں پر بھی حملہ کر رہے ہیں تاجہ کٹنا کرم میں لڑ وڑول کے مین وزار میں سومبار صوبہ قریب ساڑھے چھے وجے ایک گیارہ ورشے بچہ دیوان شرمہ گھر کی دوسری منجل کی چھت پر تھا تو اس دوران اچانک ایک بندر نے حملہ کر دیا بندر کے حملے سے بچتس میں اس کا پاہن فسل گیا اور بے نیچے گر گیا پارجین اسے لڑ وڑول کے سیبل اسپتال لے آئے جہاں پر موجود ڈاکٹر نے گمبیر حالت دیکھتے ہوئے پراتمی کپچار کے بعد اسے پالنپور کے لیے ریپر کر دیا لیکن پالنپور میں ڈاکٹر نے اسے مرد گھوشت کر دیا جانکاری کے انسار دیویان شرمہ ساتمی ککشا کا شاتر تھا لڑ وڑول کشیتر میں صوبہ سبیلے ہوئے اس دردنات حاصل سے پورا بازار گمگین گا اور بازار بندرہ پولیس تھانا ام کے تحت اپر اندورہ میں گولی لگنے سے سات ورش بچے کی موت ہوئی مرتک کی پہچان سمیر پتر رامپال نباسی انند پرسائی پنجاب کے روپے ہوئی ہے جو کی پتروں کی پوجا کرنے کے لیے اپر اندورہ پہنچے تھے جانکاری کے مطابق سومبار کو رامپال نباسی انند پرسائی پریبار سائید اپر اندورہ میں پتروں کی پوجا کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے پاریباری قصدر سے پوجا کے لیے روٹ با انے سمان وینانے کی تیاری کر رہے تھے اسی دوران رامپال کا بیٹا سمیر کچھ انے بچوں کے ساتھ تھوڑی دوری پر ہی کھیل رہا تھا اسی دوران کھیلتے کھیلتے سمیر نزدیک کی باترون میں پہنچ گیا جہاں پر بندوق رکھی ہوئی تھی کھیل کھیل کے درن اچانک بندوق سے نکلی گولی سمیر کی چاہتی میں لگ گئی پاریباری کے صدر سے سمیر کو اٹھا کر سیویل ایسپتال آم لے گئی جہاں پر ڈاکٹروں نے اسے مریت خرشت کر لیا گھٹنا کی سوچنے ملنے کے بعد اڈیشنل ایسپی انہوں نے موقع پر پہنچ کر گھٹنا کا جائزہ لیا انہوں نے بتایا کہ معاملے میں دو گاؤں کے دو بیقنیوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوشتاش کی جا رہی ہے رامپور سے جلہ کی نور کو جوڑنے والا این ایچ پائیو سومبار صبح قریب پونے نو بجے پھر سے باری بوس کلن ہونے سے بند ہو گیا حالانکہ جیوری کے پاس ہوئے اس بوس کلن میں کسی پرکار کے جانی نقصال کی خبر نہیں ہے بتاتے چلے کہ صبح ہی یہاں چھوٹے بڑے پتھر گرنا شروع ہو گئے تھے لیکن پونے نو بجے بھیانک بوس کلن ہونے سے لوگوں کے رونٹے کڑے ہو گئے موقع پر موجود لوگوں نے بھاگ کر جان بچائی بھائی بھوس کلن کے بعد بیباگ نے سڑک کو کھولنے کا کام شروع کر دیا ہے این ایچ کے عدیشاشی اویانتہ کیل سومن کا گہنا ہے کہ موقع پر مشہدری موجود ہے اور جلد ہی اس روڑ کو یادہ یاد کے لیے بھال کر دیا جائے گا خبر لکھے جانے تک یادہ یاد کے لیے اس روڑ کو کھولا جا رہا تھا ہمارچن پردیش کے کالجوں میں پرویش کی تیتھی کو ایک بار پھر سے بڑھا دیا گیا ہے کالجوں میں پراثم ورش سے لے کر تیسرے ورش تک کی پرویش پرکریہ کی تیتھی کو پندرہ ستمبر تک بڑھایا گیا ہے اس بارے میں پردیش اس شکشہ ندیشک ڈاکٹر عمر جیر کمار شہرمان نے عدی سوچنہ جاری کر دیا ہے اس بارے میں سبھی کالج پردانے چاریوں کو ندیش جاری کیے گئے ہیں شکشہ بیباہ کے اس فیصلے سے پردیش کے ہزاروں شہرمان کو رات ملے گی جلہ اونہ مانیتہ پرابت نیجی سکول سن کا پرتی ندی منڈل جلہ ادھاکش لکھنپال شہرمان کے نیترتب میں جلہ دیش اونہ اور راگف شہرمان سے ان کے کاریالے میں ملا پرتی ندی منڈل نے جلہ دیش اونہ کو گیاپن سوپتے ہوئے مانگ کی کہ کوبڈ نائنٹین کے بیچ لمبے سمئے سے سکول بنے ایسی حالت میں نیجی سکولوں کو اپنا استیت بچانا مشکل ہو رہا ہے اور بچوں کی شکشہ پر بھی دش پرواب پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ سکول کھولنے کی اجازت دی جانی چاہیے ہم پوری طرح سے سرکار دورہ تائی سوپی کا پالن کریں گے انہوں نے کہا کہ سکول سٹاپ کے ساتھ ساتھ ابی بابک بھی سکول کھولنے کی پکش میں ہیں لکھنپال شہرمان نے کہا کہ ہماری سو کے قریب سکول پربندگوں سے بات ہوئی ہے سبھی نے ابی بابکوں سے بات کی ہے سبھی کا یہی بکش ہے کہ سرکار سکول کھولنے کی اجازت دے اور ہم پوری طرح سے نیوموں کا پالن کرتے ہوئے بچوں کی پڑھائی کو جاری رکھیں گے لکھنپال شہرمان نے کہا کہ انیک سمسیوں سے دو چار سکول پربندگوں کو ہونا پڑ رہا ہے اس سور بھی سرکار کو دھیان دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ نیجی سکولوں سے انیک بچے سرکاری سکولوں میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں بھائیں جلہ دیش راگو شہرمان نے کہا کہ یہ آتی سنبیدن شیل مسئلہ ہے سرکار نشچت روپ سے اس پر چرچہ کر رہی ہے لیکن سواستے بیواغبہ انہیں معاملوں کو دیکھ کر یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ پیرنٹس کا لگاتار سکول سمچالگوں کو اوپر دباب ہے کہ سکولوں کو جل سے جل دکورا جائے بچے جو ہیں پیرنٹس جو ہے وہ اپنی کنسینٹ کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں پیرنٹس جو ہے وہ ان کے من میں اس طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے اور ہم نے کل ہی برچول میٹنگ پورے اور ہمارچل میں سکولوں کے ساتھ جو ہے ہی ایسی سکولوں میں جس میں لگ بگ سو سکول جو ہے اس میں جڑے ہوئے تھے اور سب ہی نے یہ فیصل لیا ہے کہ یہ مانگ جو ہے وہ ہم سرکار کے سمکش بھی اٹھائیں گے اور سرکار سے اگرہ کریں گے کہ جو لوگوں کا ویچار ہے لوگوں کی جو رائے ہے اس کے مدھے نظر جو ہے وہ آپ سکولوں کو کھولنے کی جو ہے وہ پرمیشن دیں ہم ایسو پی کا فرون روپ سے پارلن کریں گے بیکسین نہ لگانے سے کووڈ مریضوں با انے بیماریوں سے گرسٹ مریضوں میں موت کا خطرہ جاتا ہے آئی جی ایم سی کے کارڈیولوجی بیواغ کی سروے ریپورٹ میں یہ کھلاسا ہوا ہے حال ہی میں آئی جی ایم سی کے کارڈیولوجی بیواغ نے مائی مہینے کی موتوں کا سروے کیا جس سروے چار مائی سے ستائیس مائی کے بیج کیا گیا جس میں پایا گیا کہ مائی مہینے میں ایک سو تیرہ لوگوں نے اپنی جانگوائی تھی مائی ان میں سے ایک سو سات ایسے لوگ تھے جنہوں نے بیکسین کی ایک بھی دوز نہیں لگائی تھی حالانکہ اس میں کے بر چھے لوگ ایسے تھے جن کی بیکسین کے بعد بھی موت ہوئی تھی گوھر ہوکی سواستے بیبابی لوگوں سے بار بار بیکسین لگانے کی اپھیل کر رہا ہے جس سے کہ سوائم کو اور اپنے پریوار کو کرونا مہماری کے پرکاپ سے بچائے جا سکے ہجاروں لوگ ابھی تک اس سے جانگوا چکے ہیں وہیں چکسکوں کا معنی ہے کہ مہماری کے بیچ میں بیکسین ایک اہم اتھیار ثابت ہو رہا ہے اس لیے سبی کو آگیا کر بیکسین لگوانے چاہیے پردان منتری نریندر مودینہ جلہ شملا کے ڈوڑرا کوار ناغرک اسپتال کے ڈاکٹر راہول منڈی جلہ کے تھوناک کے دیال سنگھ کلو کے ملانا کی آشاکارے کرتا نرمہ دیوی جلہ ہمیرپور سے نرمہ دیوی جلہ اونہ سے کرمو دیوی اور لاہل سپیتی سے نوانگ اپاسک سے سمباد کیا اس دوران لاہل سپیتی سے اٹل ٹرنل کے بارے میں بھی اٹھریڑ بیکٹ لی اس سب سے پر مکہ منتری جیارہ تھاکر نے پردان منتری کا سواگت کرتے ہوئے پردیش واسیوں سے سمباد کیلئے ابھار بیکٹ کیا انہوں نے کہا کہ پردان منتری نریندر مہدی کے کوشل نیترتب اور دودھ رسٹی کے کارن بھارت نے الپابدی میں ہی بیشوک مہماری کرونا سے نٹنے کے لیے بیکسین کا سفل اتبادن کیا انہی کے پریاسوں کے فلسو گروپ ہیماتل پردیش نے کووڈ بیکسینیشن اویان کے دہر اپنی شت پرتشت بیسک آوادی کو پہلی لوز دینے کا لکشے پرابط کیا بتا دیں کہ پردیش کے سبھی جلوں میں 135 ایلیوی کے مادم سے پردان منتری نریندر مہردی کا سیدھا پرسانک دکھایا گیا